سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کاز سب سے بڑا حملہ کیا تھا اور اس کے جواب میں اسرائیلی سینہ نے گازہ پر زمینی آکھرمر کر دیا تھا لیکن گازہ یدکہ یہ گیاربہ مہینہ چل رہا ہے اور ابھی تک اسرائیلی سینہ گازہ کے بھیتر حماس کا صفائیہ نہیں کر پائی ہے اور اُلٹاب اسرائیلی سینکو کا منوبال گرنے لگا ہے اس کو لے کر امریکی اکبار دا نیو یورک ٹائمز نے ایک بڑا کھلا سا کیا ہے نیو یورک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سینہ اب گازہ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی ہے نیو یورک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکہ کا ماننا ہے کہ تیل عویف گازہ سے حماس کو کبھی بھی صاف نہیں کر پائے گا اور زیادہ بمباری کرنے سے ناغریکوں کی جان کو ہی نقصان بڑھے گا اس کو لے کر امریکی سینٹرل کمانڈ کے پورو مکھیا جنرل جوسیف ایل وٹیل نے نیو یورک ٹائم سے کہا کی اسرائیل حماس کو بادت کرنے میں کامیاب رہا ہے اسرائیل نے حماس کے کئی نیتاؤں کو مار دیا ہے اور ساتھ اکٹوبر سے پہلے کہ حماس کے خطرے کو بڑے پیمانے پر کم کیا ہے وہیں سی آئیے کے بیکپورو ادھکاری نے نیو یورک ٹائم سے کہا کی علاقے میں حماس بڑے اسطر پر کم ہو چکا ہے لیکن شیطر کے نقشے سے حماس کبھی بھی پوری طرح سے زاف نہیں ہوں پائے گا وہیں آئیڈی ایف کے ریٹائرڈ میجر جنرل یاکوو آمیدور نے کہا یدی اسرائیل اپنی گازہ سے سینہ کو باہر نکالتا ہے تو ایک سال کے بھیتر حماس دوبارہ سے طاقتور ہو جائے گا حالانکہ گازہ میں اسرائیلی سینہ کب تک ڈٹی رہے گی اور بندکوں کے رہائی کب ہوگی یہ مددہ ابھی بھی اندھیرے میں ہے ملٹا ازرائیلی پی ایم نیتنیاہو اور رکشہ منتری یوف گیلنٹ آپس میں بھیڑ گئے ہیں دراصل اسرائیلی میڈیا نے اس کو لے کر اپنے ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ نیتنیاہو نے رکشہ منتری یوف گیلنٹ سے ناراض کی بھی جوتائی ہے یوف گیلنٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ گازہ میں آئی ڈی ایف نے حماس کے خلاب پور جیت حاصل کر لی ہے اور نیتنیاہو نے گیلنٹ کے اس بیان کو بکواس بتایا ہے نیتنیاہو نے گیلنٹ کے اوپر اسرائیل ویرودی نظریہ اپنانے کا عاروپ لگایا تھا جو اسرائیلی سینہ کی طاقت کو نقصان پہنچانے والا ہے اور گیلنٹ کے بیان کو لے کر اسرائیل کے پی ایموں نے اپنے ایک بیان میں بھی کہا کہ جب گیلنٹ اسرائیل ویرودی ناریٹیو اپناتے ہیں تو بندگوں کی ریاہی کی ڈیل کو نقصان پہنچتا ہے اور ان حالاتوں کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک طرف گازہ میں اسرائیلی سینہ حماس کا سفایہ کرنے کی کوشش ہوں میں لگی ہے وہی دوسری طرف اس مدے پر اسرائیلی نیترتف میں عام رائے نہیں ہے موسیقی موسیقی